نحمده و نصل على رسولِ کریم اما بعد فاوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامِه المجید وما اہلا لغیر اللہ بہی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 من تشبہ بقوم فہو منہم رب شرحل صدری ویسر لی امری وحلل اقضة من لسانی یفقہ قولی صدق اللہ العظیم لسنرز اور ویورز السلام علیکم ورحمت اللہ آج پچیس دسمبر کا دن ہے اور پچیس دسمبر پوری دنیا میں عیسائیوں کا یوم عید ہے دنیا کے تمام کرسٹینز اپنے اپنے ممالک اپنے گھروں اپنے چرچز میں پچیس دسمبر کو عید کا دن مناتے ہیں اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق یہ دن وہ ہے جب عیسیٰ علیہ السلام جن کو مسلمان اللہ کا نبی مانتے ہیں اور عیسائی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں ان کی پیدائش ہوئی عیسائیوں کا عقیدہ عقیدہ تسلیس یا بلیف آف ٹرینیٹی جہاں پر تین خداوں پر یقین رکھا جاتا ہے فادر گارڈ ثان گارڈ اور ہولی گوسٹ مدہ گارڈ مدہ آف پروفٹ جسز تو عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق اس دن اللہ کا بیٹا اللہ یعظو باللہ جن کو ابن اللہ عیسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے وہ پیدا ہوئے اور اس کی خوشی میں وہ عید مناتے ہیں وہ اپنا تہوار مناتے ہیں اور ایک بہت پاپولر ریچول یا پاپولر پریکٹس ہے کرسمس کیک کٹا جاتا ہے اور یہ کرسمس کیک عیسائیوں کا ایک خاص تہوار کا ایک خاص حصہ ہے جو تمام چرچز میں جو عیسائیوں کی تمام گیدرنگز میں جو کرسٹینز کے تمام گھروں میں بنایا جاتا ہے اور کرسمس کو مناتے ہو اس کیک کو کٹا جاتا ہے یہ ان کی ایک بہت امپورٹنٹ ریچول ہے انفورچنٹلی کام علمی کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے یا بہت زیادہ لبرل سوچ کی وجہ سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد بھی کرسمس کے کٹنا شروع ہو گئی ہے بہت ساری سیاسی جماعتیں بہت ساری سماجی تنظیمیں بہت ساری لیڈرز بہت سارے افسران اور ایون سٹیٹ لیول پہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کرسمس کے کٹا جاتا ہے بانٹا جاتا ہے اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ہم عیسائیوں کی خوشی میں برابر کے شریک ہیں ہم ان کی اس خوشی پہ ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں خوشی پہ مبارک بات پیش کرنا ان کو ان کا تہوار منانے دینا ان کو فیسلیٹیٹ کرنا یقینا یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر شہری چاہے کسی بھی مذہب کا ہو اپنے تہوار کو منا سکتا ہے لیکن اس کا حصہ مننا یہ جانتے ہوئے کہ یہ دن وہ ابن اللہ کی پیدائش کا مناتے ہیں اور ابن اللہ ماننا بہت بڑا گناہ ہے اور یہ ایسا گناہ ہے جس کی اللہ کے ہم معافی نہیں ہیں اور ہم اس گناہ سے منسلک جو کیک کاٹنا ہے اس میں ان کے ساتھ شریک ہو جائیں کیک کاٹیں کیک بانٹیں کیک کھائیں قرآن حکیم میں اور یہ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے یہ بنیادی طور پر اپنے خدا ابن اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے کیا جاتا ہے یہ ان کے نام پہ کیک کاٹتے ہیں ان کے نام پہ کھاتے ہیں اور بانٹتے ہیں اور قرآن نے ہر اس چیز کو حرام قرار دیا ہے جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پہ تقسیم کی جائے بانٹی جائے کھائی جائے یا زبا کی جائے حصول مائدہ کے اندر وحضے اس کے حکامات موجود ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ عیسائیوں کی ایک ایک مذہبی رسم ہے ایک مذہبی نشانی ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو کسی قوم کی مذہبی نشانی کو اختیار کرے گا اس پر عمل کرے گا کسی مذہبی گیادرنگ کا حصہ بنے گا تو یوم قیامت اس کا حساب اسی کے ساتھ ہوگا وہ انہی میں تصور کیا جائے گا تو قرآن نے بھی ہمیں منع کیا ہے کہ ہم غیر اللہ کے نام پہ تقسیم کی جانے والی چیز غیر اللہ کے نام پہ بانٹی گئی چیز غیر اللہ کے نام پہ مختص کی جانے والی چیز کو نہ کھا سکتے ہیں نہ استعمال کر سکتے ہیں تو قرآن نے بھی ہمیں روکا فرمان نبوی نے بھی ہمیں روکا ہے کہ ہم اس حد تک نہ جائیں اتنے لبرل نہ بنیں اتنا آزادی ہمارے خیالات میں نہیں ہونی چاہیے کہ ہم عیسائیوں کے ساتھ مل کے کیک کٹنا شروع کر دیں ہمارے ملک میں انفورچنٹلی بہت سارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں میں نے کل شام دیکھا آج صبح بھی دیکھا جو اپنے گھروں میں اپنی سیاسی جماعت کے دفاتر کے اندر کیک کٹ رہے ہیں کرسمس کیک کٹ رہے ہیں کرسٹینز کو دعوت دے رہے ہیں انہیں کیک کھلا رہے ہیں مسلمان بھی کھا رہے ہیں جو کہ بہتی قابل مزمت عمل ہے کہ اسلام ہمیں علاو نہیں کرتا بحثیت مسلمان ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہم تمام لوگوں نے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ہم کرسمس کیک نہ کھائیں نہ اس کو تقسیم کریں نہ وہ کیک کٹیں اور نہ ان سرمنیز کا حصہ بنیں ہمیں اس سے الگ رہنا ہے یہ ہمارا دین نہیں ہے یہ ہمارا مذہب نہیں ہے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اللہ کا بیٹا نہیں مانتے اور جو اس کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں وہ مشرق ہیں اور شرکیہ عقائد میں ہم کسی کی تائید نہیں کر سکتے اگر کسی کی کوئی سیلیبریشن شرکیہ عقائد سے ایسوسییٹڈ ہے تو ہم اس میں اس کا حصہ نہیں بنیں گے اس کو مبارک باد نہیں دیں گے اس کا اس عقیدے سے اس نجس عقیدے سے منسلک جو کھانا ہے وہ کھانا نہیں کھائیں گے تو ہم سمام لوگوں نے اس پہ ویجلنٹ رہنا ہے اس کو سمجھنا ہے اگر کام علمی کی وجہ سے ہم یہ کرتے رہے ہیں تو آئندہ ہم نے یہ نہیں کرنا اور اپنے ارد گرد اپنی فیملی میں اپنے دوستوں کو بھی یہ بات سمجھانی ہے کہ عیسائی جو کیک کٹتے ہیں وہ ابن اللہ کی خوشنودی کے لیے کٹتے ہیں وہ ابن اللہ کی پیدائش کی خوشی میں کٹتے ہیں جو دونوں عقائد غلط ہیں مشرکانہ ہیں اور قرآن نے شرک کی جگہ جگہ تردید کی ہے اور قرآن نے اس حد تک کہا کہ جیسے نے شرک کیا اور شرکی عقائد پر مر گیا تو اس کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے اور اس کے لیے جنت کو حرم کیا گیا ہے تو ہمیں ان چیزوں سے بچتے ہوئے اپنے عقائد کی بھی حفاظت کرنی ہے اور ہر اس چیز سے بچنا ہے جو غیر اللہ کے نام پر تقسیم کی جاتی ہے کھائی جاتی ہے پانٹی جاتی ہے رزاک اللہ بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ